موسیقی السلام علیکم جی کیا امید کا جو آپ کو ٹھیک ٹاک ہوں گا جی الحمدللہ میں پیپل کو ٹھیک ہوں آج کی ریسپی نا بہت ہی جھٹ پڑ سے ہے اور جب آپ کو سمجھ میں نہ رہا ہوں نا کیا پانانا ہے تو آپ نے یہ منا لینا ٹھیک ہے نا تو یہ ہے جی چکن کالی جی کی ریسپی توا کالی جی کہہ رہتی ہے یہ بہت مزی کی بنتی ہے اس کے لئے میں نے چکن کی کالی جی لی لی تھی لسن درد کا پیسٹ ہے اس کے لئے میں نے ہری مرچے کو پیس کے ڈالا بہت ہاں تھوڑا سا گرین کلار آپ کو لگ رہا ہوگا ساتھ میں جو ہے میں نے چار سے پانچ ہری مرچے کو لمبان میں کاٹ کے وہ رکھ لیا تھا اور آگے میں آپ کو مسالے بتاتی ہوں کہ میں نے کون کون سے مسالے اس کو ڈالتا ہے اس کے لئے میں نے ڈالا ہے کوٹی بھی مرچے تقریباً ایک چمچہ یہ میرے پر دھنیا ہے سابر اس کو میں نے ہاتھ سے ایسی مسال لی ہے تو یہ چھوٹے بڑے ہو گئے ہیں اور یہ بھونا ہوا کٹا ہوا زیرہ ہے اس کو میں نے تبہ پہلے روز کر لیا اسی باعث کو کاغذ مڈال کے یا کسی ہامندس سے مڈال کے آپ پیس لیں ملپ کوٹ لے ساتھ میں آدھا چمچہ نمک ہے اور ایک لیمان اچھا جی یہ ریسپی ایک تو بہت ہی جلدی بن جاتی ہے دوسری بات ہے کہ میں آپ کو پہلی بتا دوں کہ اس کے لئے پانی کا ایک قطرہ بھی ایڈ نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہری مچے ہیں جو چار سے پاس میں نے آپ کو بتائی نہیں اس کو میں لمبان میں کٹ جائے اس کا فلیور مچوں کا بڑا ہی مسے کہا تھا جب تھوڑا سا فرائے فرائس ہی ہو جاتی ہے اب یہ تبہ میں مچ جائیے گا کیونکہ یہ نارمل گھر میں بن جس میں پراتھے وغیرہ بناتی ہوں والا تبہ ہے تو اس کی حال تھوڑا سا بگڑا ہوا ہے تو یہ تبہ میں میں نے آئل ڈالا ہے ساتھ میں کلیجی ہے یہ کلیجی واشت ہے اچھے لیکن آپ کو تھوڑا سا وہ لگ رہا ہوا کہ نا یہ پتہ نہیں یہ ایسی ہو لی تھی لیکن یہ واشت ہے ساتھ میں جی میں اسکندر ایڈ کروں گی لسندرک کا پیسٹ لسندرک کا پیسٹ میں اسکندر ایڈ کروں گی تقریباً دو سے تین چمچے آپ ایڈ کر لیں بھر بھر کے کیونکہ جو ہے نا وہ اسکندر مسالہ ویسے تو پیاس وغیرہ کچھ بھی نہیں جائے گی تو یہ جو پیسٹ ہے اسی سے تھوڑا سا مسالہ جو ہے وہ ہو جائے گا یہ جی بھر بھر کے میں نے دو چمچے لیا ہے لسندرک کے ٹھیک ہے اس کے اندر ہری مرچے میں نے ڈال دی ہیں پیس کے تاکہ اس سے فلیور بڑا اچھا آ جاتا ہے تو یہاں پر جی میں نے یہ ڈال دیا ہے اس کے بعد جتنے مسالے میرے پاس تھے نا ساری کٹی وی مرچے ہیں زیرہ بھنا کٹا زیرہ اور ثابت دھنیا نمک یہ سب چیزیں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں جائے گا سب یہ ہی چیزیں جائیں گی اس کے بعد جی آپ نے چمچے سے اس کو ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ جو ہے نا فرائے ہو جائے مسالے یہ سب اس کے اندر جو ہے مکس ہو جائے اچھے جا آپ نے اس کو ملانا ہے تقریباً مکس کر دینا ہے اچھے سے اور تقریباً جو ہے نا یہ آپ کا کوئی ٹوٹل اگر میں منٹ بتاؤں تو آپ کے تس منٹ کے اندر یہ کلیجی تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں جی میں نے کلیجی کے اندر سارے مسالے جائے وہ ملا دی ہیں اور اب یہ جو ہے وہ آرام آرام سے پکتی رہے گی آپ نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے اس طرح سے چمچے کے ساتھ تاکہ جو ہے یہ اچھے سے مسالہ اس کا مکس ہو جائے گا اس کے اندر پانی جو ہے نا وہ زرہ سے بینی گیا ہے تیل تھوڑا سا زیادہ جائے گا تاکہ تھوڑا سا سالن کے اندر اچھا سا فلیور رہے ساتھ میں نے یہ ہری مرچے ایٹ کر دیتی جب آپ کی کلیجی ہاف کل گئی اور ہاف رہ گئی تو آپ نے یہ جو ہری مرچے ہیں ان کو ایٹ کرنا ہے کیونکہ ان ہری مرچوں کا فلیور نا کلیجی کے اندر بڑے مزے کا لگتا تو اس وجہ سے اس کو بھی ہری مرچوں کو جو ہے کلیجی کے ساتھ تھوڑا سا فرائے فرائے سا کر لینا تاکہ بڑا ہی مزے کا یہ فلیور دیں بس آپ نے اس کو چمچہ ہلاتے جانا ہے اور سائیڈوں میں جو بھی مسالہ لگ رہا ہے اس کو آپ نے بیچ میں کرتے رہنا ہے تاکہ کلیجی کے اندر تقریباً مسالہ جو ہے وہ ریپ ہو جائے تو چیکھیں جی کلیجی تیار ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ